امیر حضرت کہو اور پمش پہادر صاحب کے قبیل کی کیا خبر ہے تمہارے پاس قبیلہ سفر میں ہے امیر حضرت سمان بہت زیادہ ہے اس لئے سواریوں کی رفتار بہت سست ہے لیکن فاصلہ تھوڑا رہ گیا ہے میں آگیا راستہ دیکھنے کے بعد آپ کو خبر دینے آگیا آلہ بکو صحیح وقت پہو اور پمش گوکٹو اور تمہیں اہم زمداری نبھانی ہے آپ حکم کرے امیر حضرت تمہاری وجہ سے آج تک بہادر صاحب کے ہر قدم کی اطلاع مجھ تک پہنچی ہے ایک طرف تم اسلحان کی کنیز اسما دوسری طرف مجھ سے رابطے میں تھی شکریہ تمہارا ریاست کی بوقع کیلئے ہمارے جان بے حاضر امیر حضرت بہادر صاحب کا چارتار کا سردار بن جانا نہایت اہمیت کا حامل ہے لیکن اسلحان خاتون بھی ہاتھ ماننے والی نہیں ہے وہ سرداری نہیں چھوڑے گی کسی صورت بھی دونوں قبائل کی بلائی اسی میں ہے کہ بہادر صاحب سردار بن جائیں اور اسلحان اپنے انجام کو پہنچیں میری تلوار اس کام کے لئے حاضر ہے امیر حضرت تلوار نیاں میں رہنے تو بھی گوگتو تمہیں زہر فرام کرے گا اسے جتنی جلدی ہو سکے عظمہ تک پہنچانا ہے وہ زہر اسلحان خاتون اور ترکت کے نکاح کا تحفہ ہوگا وہ دونوں اپنی آخر سانس تک انتہائی دردناک عذاب کا شکار رہیں گی ان کی موثاری کے لئے عبرتناک ہوگی جیسا آپ کا حکم آمیر حضرت پورے عالم میں دریہ کا پانی آگ لگا رہا ہے عشقوں کی یہ آگ بجھا نہیں پائے گا زہر کی بندوں سے عاشق کو کسی صورت بچا نہیں پائے گا عشقوں یہ زہر قاتل پینے والوں کو نگل جائے گا عشقوں اور دھوکم سر آنکھوں پر بابا اور تو ان سے اپنا انتقام لینے کے لیے اپنی دلوار تیار رکھوں گا میں گا